اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہیلیسے ہوں گے اور جو جو میرا فلاک دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساکھ کیسے بنتا ہے اچھلی یہ یہاں پہ اس لیے یہاں چلہ رکھا ہے مٹی کا چلہ رکھا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پاکستان میں جب سردیاں آتی ہیں تو گیس بلکل کم ہو جاتی ہے آتی ہیں یا یا تو سیلنڈر بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ آج فلاک بنانا ہے تو کیوں نہ سارا کام دیسی کیا جائے تو بنا بھی ہم ساگ رہے ہیں تو اگر آپ کو ساگ نہیں بنانا آتا تو آپ یہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں کہ اس کی ریسپی یہاں سے فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساگ ہم نے رکھ دی ہے تو سب سے پہلے اس ساگ کو کٹا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے جس کے بعد جب یہ بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر سارے مسائلیں ڈال دیں گے تو ساہ ساتھ آپ کو میں دکھاتی رہوں گی میں باجرہ اٹھار کے ساگ میں ڈالنے لگی ہوں تو جیسے میں جیسے مجھے میری ماما بتا رہی ہیں میں اس کو فالو کر رہی ہیں تو آپ بھی ساہ ساتھ اسی طرح فالو کرتے رہنا تو آپ کی بھی یہ اچھی زیرسپی تیار ہو جائے گی تو مسائلیں ڈال دیں تو یہ ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے ساگ رکھ دیا اب یہ اچھے سے بن جائے گا پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم لوگ اس میں دیں بھی ڈالیں گے تو جب یہ بن جائے گا تو تب بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور اس میں اگر کچھ ایڈ کیا ماما نے دیں ایڈ کریں گی تو اس کے علاوہ کچھ ایڈ کیا تو میں آپ کو سارا ساتھ دکھاتی رہوں گی اور اس کے بعد میرے لاسٹ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ بہت سارے کومنٹس آئے ہیں اور ایک کومنٹ آئے ہو تھا اس میں مجھے کہا گیا تھا کہ مکہی کی روٹی بنانا بتائیں تو وہ بھی کسی دن بتا دیں گے آپ لوگوں کو اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کپڑے دکھائے ہیں ان کے فل پیٹرن دکھائے جائیں تو وہ ویڈیو کوشش کروں گی تو بنا دوں گی کیونکہ میں نے کالیج بھی جانا ہوتا ہے بیزی ہوتی ہوں تو اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ضرور بنا دوں گی یہ میرے اببو جی ہیں جو مجھے کو دانا ڈا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج ان کو بھی فلاغ میں لے آؤں تو ان کو خوش ہو کر مجھے گیاں رکھنے کا تو ان کو نہیں پتا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں حیرت تو یہ میرے گھر کی بیک سائیڈ پہ گارڈن ہے چھوٹا سا ہم لوگ نے بنایا ہو ہے اور یہاں پہ مینگو کا ٹری بھی لگا ہو ہے تو گرمیوں میں یہاں پہ بہت سارے عام بھی لگتے ہیں اور پہلے جامن کا بھی لگا ہوا تھا لیکن تھا میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ہتم کب کر دیا گیا اس کے بعد یہ ہے سارا یہ اسے کیا کہتے ہیں یاد نہیں آرہا الویرہ یہ الویرہ بھی لگی بھی ہے اور اس کے بعد یہ مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اببو کو بہت چوک ہے تو اس سے جیسے انہوں نے رکھی ہوئی ابھی وہ کھانا ڈال کے گئے ہیں ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ہے اور اسی لئے ہم لوگ یہاں پہ لکڑیاں جلا لیتے ہیں سردیوں میں یہ میرا چھوٹا سا بتیجہ ہے اسلام علیکم اشتبا کیسے ہو کیا کہا رہے تھے نہیں اس کو نہیں چھیڑنا کیا کہا رہے تھے کون سا کام کہا رہے تھے کون سا کام کہا رہے تھے سب کو اسلام علیکم بولو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی سکول سے آیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی فلوگ میں لے لیتی ہوں آج میں اسلام علیکم راد ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں تو کیسا گزر ہے آج سکول کا دن اور میرے بیورز کو کیا کہنا چاہو گی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جانے والی ویڈیو آپ کو پہنچے اور انشاءاللہ جانا میں بھی کوئی ٹائم بات جانے چینل بناؤں گا تو آپ کو میرے چینل کو بھی بائک شیئر کرنا ہے تو جنائے بھی ضرور کرنا ہے اور بیل اینکر کو بھی ضرور پیس کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے بہت ہوگی تو یہ میں نے رکھ دیا دیں اور اب میں یہ ساگ میں ڈالوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دیں کو آہر میں ہم ساگ میں دیں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ ڈالنے لگی ہوں چمچہ ہی لاؤں گا یہ لو اب یہ ساگ بننے کے لیے رکھ دیا گیا ہے جب یہ بن جائے گا اس کو ایک دفعہ اس میں تڑکہ لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور لاسٹ میں اس کی میں آپ کو ایک لک بھی دکھا دوں گی اور جب تک ساگ بن جاتا تھا تب تک میں نے آپ کو اپنے بتیجے سے بھی ملوا دیا ہے اور بھائی سے بھی ملوا دیا ہے اور آج کی فلوگ میں میں اپنے ابو کو بھی لے آئی ہوں تو میں نے کہا بھول نہ ہو آپ لوگ انجوائے کریں ساتھ ساتھ تو اب آپ سے پھر تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے میری کیونکہ جب یہ تڑکہ لگے گا پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو اللہ حافظ بولوں گی پھر نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم لوگ نے تڑکے کے لیے لسن کو رکھ دیا ہے اور یہ اب فرائی ہو جائے گا صحیح طرح سے پھر اس کو ساگ میں ڈال دیں گے تو یہ ہوتی ہے گاؤں کی لائف جو کہ بہت تاف ہوتی ہے اور ابھی ہمیں بھی اتنا سنس نہیں ہے لیکن کوشش کیا ایک تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اب یہ جب فرائی ہو جائے گا پھر ہم ساگ میں ڈال دیں گے تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گی پھر سے مراد کھڑا ہے مراد ہائے بول دو یہ جمعہ کے لیے ریڈی ہوا ہے سو تو یہ ہو گیا ہے یمی ساگ تیار اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنائے اور ہم نے تڑکہ لگا لیا تھا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیوں کہ گیسٹ آگے تھے لیکن یہ اب تیار ہو گیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا فلوگ پسند آیا ہوگا اور یہ ساتھ روٹی پڑی ہوئے یہ بھی ہم نے بنانی ہے تو اگر یہ بناتے ہوئے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس لیے ایسی دیکھ لیا اور آج فرائیڈے بھی ہے جمعہ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو نماز کے لیے تیاری کرنی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا فلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا فلوگ پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ میں بھی شریف کو دیجئے اجازت اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولوگ میں